بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خبتین و حضرات پروگرام معاشرہ لے کے جواد شمسی آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں سیاست میں ایک دوسرے پہ بہت سے الزامت لگانے کا رواج ہے اور آج جو سیاست ہو رہی ہے وہ اس سے کہیں آگے بڑھ چکی ہے اور اس سیاست کے حوالے سے آج کل زبان زدہ عام ہے کہ کوئی سیاست کی تعریف نہیں کرتا میں کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے کسی کو کسی کی دل اداری ہو اس کی ریزن تلاش کرنے کی آج کی پروگرام میں کوشش کریں گے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے بڑے ہی احترام کے دن ہیں واقعہ کربلا کے حوالے سے بھی آج کچھ ذکر تازہ کریں گے اور سچ کی جیت اور جھوٹ کا بے نکاب ہونا اس کے پیش نظر ہم یقیناً بات کریں گے اس کے حوالے سے آج ایک عجیب منظر نامہ میرے سامنے آیا کہ ہمیں الجھا دیا گیا ہے شاید جو ہمیں کچھ لوگ مل کے دکھانا چاہتے ہیں وہی ہم دیکھ رہے ہیں کبھی کوئی خبر آ جاتی ہے کہ جی کوئی پرمٹ ایشو کر دیا ہے شراب کے حوالے سے جناب محترم عثمان بزدار صاحب نے تو اس کی طرف دیبیٹ چلی جاتی ہے تو کبھی نیب کے حوالے سے ایک نوٹس آتا ہے نیا جو آج کی تاریخ میں اس میں بتایا جاتا ہے کہ جی کوئی تین عرب لاغت سے کوئی پروجیکٹ تیار ہو رہا تھا وہ اب آٹھ عرب پہ چلا گیا ہے تو وہ نیگلیجنسی ہے ہمارے چیف نیسٹر آف پاکستان کی پنجاب کی سوری اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے اور اس کی انویسٹیگیشن کے لیے عثمان بزدار صاحب کو بلائیا جا رہا ہے اس طرح کی خبروں میں ہمیں الجھا دیا گیا ہے تاکہ ہم شاید شاید میں بات کر رہا ہوں کہ ہم وہ ڈسکسی نہ کر چکے جو ہمارے معاشرے کی جو ہمارے ملک کی ضرورت ہے مثال کے طور پہ ہم مہنگائی پہ بات کرتے ہیں لیکن کم کم ہم اپنے کامیابیوں پہ بات کرتے ہیں لیکن بہت کم ہم جناب اپنے نوجوانوں کے مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں کبھی کبھی اسی طرح ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں خواتین کے حوالے سے ہمارا سوشلی جو پرابلمز چل رہی ہیں اس کے حوالے سے ہم وہ بات نہیں کر پا رہے ہیں اس کی وجہ مجھے نظر جو نظر آتی ہے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں جان بوجھ کے جو وہ چاہتے ہیں وہ دکھاتے ہیں اور اسی پہ ہماری ڈسکسن کو وہ طول دینے کی کوشت کرتے ہیں چند دن پہلے ایک خبر آئی کہ آزم خان صاحب اور جناب محترم وزیر خارجہ صاحب کی آپس میں کوئی تو تکار ہوئی ہے اس کے حوالے سے لوگوں نے بہت لمبی لمبی چھوڑی پھر ریڈیوز بھی ہوئی اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوئی اس کے علاوہ ہم نے دیکھا اس کے حوالے سے بہت بڑی ڈیبیٹ ہوئی اچھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ترکی اور ایران نے جس طرح کا رییکشن دیا اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں خدا کا واسطہ ہے ہم پاکستان کے اوپر ڈیبیٹ کریں پاکستان کو جس کی ضرورت ہے اور ہم دیکھیں کہ ہمارے پرائم میسٹر کی ڈیریکشن درست ہے اگر نہیں ہے تو کام از کم ہم جمہوری طریقے کے ساتھ ان کی ڈیریکشن کو سیدھا کرنے کی کوش کریں اپوزیشن اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں ہے عوام کی بات نہیں کر رہی تو یہ بڑا میں عجیب و غریب قسم کی صورت آر اور سب سے بڑھ کے کہ جو سمبولیکلی سپریم کمانڈر ہیں پاکستان کے جناب محترم صدر صاحب جو پریزنٹ آف پاکستان ہیں جو ان کا خطاب ہونا چاہیے تھا وہ اس طرح سے نہیں تھا وہ لگ رہا تھا کہ یہ کسی پارٹی کے صدر ہیں ریاست کے صدر نہیں ہیں معذرت کے ساتھ آج کے پروگرام کے یہ ہیں موضوعات میرے ساتھ جناب شریک گفتگو میرے مہمانوں نے گرامی میرے پہلے مہمان ہیں کسی طرف کے محتاج نہیں ہیں جناب محترم کرنل ریٹائر فرق صاحب بہت شکریہ جیئے پروگرام میں تشریف لائے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محترم میاں سیفر رحمان صاحب سینئر جنرلسٹ ہیں اور اساتذہ میں شمار ہوتا ہے دنیوز سے تعلق ہے بہت شکریہ جیئے آپ پروگرام میں تشریف کریں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب کرنل ریٹائر آلی جا یوسف صاحب ان کا نام آلی جا ہے میں نے ویسے ان کو آلیجہ نہیں کہا یہ آلیجہ یوسف صاحب کو بھی ہم گلکم کرتے ہیں اور ان سے بھی بات کریں گے آج کیونکہ یہ تھوڑی روحانیت پہ بھی بات کرتے ہیں تو یقیناً ان کے ساتھ ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان کی جو سوشلی معاشرتی مسائل ہیں ان کے حوالے سے ہمیں کس طرف جانا ہے کن صاحب آج میں نے بات آپ سے یہ کرنی ہے کہ یقیناً آپ ماشاءاللہ تجزیہ کاروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے آپ دفاع پہ بہت اچھے تجزیہات کرتے ہیں آپ سیاست پہ بہت اچھا بولتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ ہم ٹریپ ہو رہے ہیں کہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے جو وہ دکھانا چاہتے ہیں اور ہم اسی کی روح میں بیہ جاتے ہیں کبھی مریم نواز کا جو ہے نیب آنا اس کے اوپر ہماری بہت لمبی ڈسکشنز چلتی ہیں کبھی عثمان بزدار کے اوپر چلتی ہیں کسی ہوتل کے پرمٹ کے اوپر چلتی ہیں یہ کوئی بے معنی سی چیزیں نہیں ہیں ہمارے مسائل کچھ اور ہیں ہم الجے ہوئے کہیں اور ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل ایسے ہی ہے میں کہوں کہ یہ مجھے لے جانا چاہتا ہے اس راستے پہ میں جا رہا ہوں مجھے بتاؤں میں کیوں جا رہا ہوں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط موضوعات ہیں تو آپ کے پروگرام کا نام ہی معاشرہ ہے آپ آج ان پر ڈسکشن بلکل نہیں ان پر نہیں میں آج ان کی اس بات پر ڈسکشن ضرور کروں گا کہ ہمیں کیوں اس طرف لے جا رہا ہے جو مسائل نہیں ہیں مسائل دراصل اور ہیں قوم کے میں یہ اس طرح چاہتا ہوں کہ مسائل جو ہیں وہ سب کے ساتھ ہیں اس میں کوئی شک نہیں سوسائٹی معاشرہ جو ہے یہ ہمیشہ میرا سبجیکٹ رہا ہے بلکل بلکل اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک سوسائٹی مضبوط نہیں ہوتی نہ قانون مضبوط ہوتا ہے نہ قانون ایمپلیونٹ ہوتا ہے سوسائٹی کے جو ٹرنڈز ہیں وہ اس حد تک اخلاقی طور پر پیچھے جا چکے ہیں ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں کون آپ کو لے کے جا رہا ہے کس کی طرف آپ کا اشارہ ہے جب آپ میرا جی حکومت کی طرف اشارہ ہے نہیں حکومت نے آپ کو کہا تھا کہ جب کوئی غلط آدمی ایک آدمی پیش ہو اس کے پیچھے آپ پچاس ذر بندے کھڑے کر دیں یہ حکومت نے کہا تھا آپ کو چلیں آپ مجھے بتائی پرماعہ یہ آپ اب ڈنڈے پتھر چلانے شروع کر دیں یہ حکومت نے کہا تھا یہ حکومت نے کہا تھا کہ آپ اپنا دوائیاں غلط بیشنے شروع کر دیں ریکٹر سے پوچھے نہیں یہ حکومت نے کہا تھا کہ آپ جو ہے ہر جگہ پہ کرٹیسائز کریں اور خود کچھ نہ کریں یہ حکومت نے کہا تھا کون لے جانا چاہا رہے ہم کون ہے ہمی ہے میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ کمپرومائز سوسائٹی ہے اور اس کمپرومائز سوسائٹی کا واحدہ پبلک سوو موٹو ہے کوئی لے جا نہیں سکتا کسی کو جب تک کہ وہ خود چلنے کو تیار نہ ہو ہم یہ چیزیں حکومت پر چھوڑتے ہیں حرام سے کسی نہ کسی کیا گلے ڈال دو جیسے وہ ہوتا ہے نا کوئی اپنا جو بھی گناہ ہے سارا شیطان کی گلے ڈال دو اور خود بریو سے ماہ جاؤ اگر معاشرے میں آپ معاشرے کی معاملات لینا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو ان موضوعات کو آپ تاکی نہ کریں اچھا یہاں پہ میاں صاحب ورمان صاحب بڑی خوبصورت انہوں نے بات کر دی کہ ہم کسی کے گلے ڈال دیتے ہیں یقیناً یہ بالکل درست بات ہے کیونکہ ہم نہ کتھارسز اپنا کرتے ہیں کرنل صاحب کے ذریعے ٹی وی پہ بیٹھ کے سن لیا کرنل فرق نے بول دیا جناب عمران خان کے خلاف کرنل فرق نے نواز شریف کے خلاف یعنی پبلک سوو موٹو کی جو بات ہو رہی ہے پبلک سوو موٹو ہمیں نظر نہیں آتا وہ کیا ہے اس کی ذرا میں چاہوں گا اگر آپ کر دیں وضاحت تو بہتر ہے کہ کس طرح سے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ قانون کی عملداری کے ساتھ اتجاد ہونا چاہیے توڑ پھوڑ پتھر بازی ایک دوسرے کو مارنا کیونکہ ریاستی ٹولز جو ہیں ہمارے خواہ وہ پولس ہو ہماری فوج ہو یا دیگر ادارے ہوں ان کے اوپر حملہ آور ہونا تو کسی صورت جائز نہیں اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بات ضرور کر لیں کم اتجاد بھی پورا مند ہونا چاہیے یہ مجھے بتائیں پبلک سوو موٹو ہوتا کیسا ہے کیونکہ آپ نے بڑے عدوار دیکھیں میں نے اس کے کولنمز بھی لکھے تھے اپنے اقبال میں اس کو انگریزی میں لکھا گیا اور اس کا حضور ترزمہ یہ بنتا ہے میں نے اس پر ٹی وی پروگرام میں بھی ذکر کیا کہ جو حکومت کا انحتاط ہوتا ہے وہ ہرگز معاشرے کا انحتاط نہیں درست بلکل صحیح بات یعنی حکومت اگر غلط سمج جہاں بھی رہی ہے اور تقریبا یہی بات میں ہم میرے بھائی کنل فرق کر رہے ہیں اور معاشرہ برو کر رہے ہیں اور وہ تمام طرح پوبولیزم کے باوجیو جو حکومت نے غلط یہاں اچھے فیصلے یا اپنے لائلٹی فیکٹر کے دہت کر دیتے ہیں اس کو وہ نیوٹرلائز کر دیتے ہیں اپنے معاشرہ برو کر رہا ہو دیکھیں ایک پورا موٹل دنیا پر سٹڈی کریں گووننٹس کے ایک زمانہ تھا جب ہم سٹڈی کر دیتے ہیں میں ایک ساتھ کا سی ایس ایس آف سر بھی رہا ہمیں وہ پڑھاتے تھے ایمپوز لیڈرشپ کرزمیٹک لیڈرشپ سوکارنو کا دور تھا کتافی کا دور تھا اور بڑے اس طرح دلوکار علی بھٹو یہ بھی کرزمیٹک لیڈر کرشمہ ساتھ شکریت پھر کرزمہ کی بھی ڈیفنیشن ڈیفنیشن آئیں یہ ہی پوپلر ووڈ تو ہوتا ہے لیکن یہ کرزمیٹک لیڈرشپ پہ بحث چل پڑی بات تو یہ ہے کہ لیڈرز دنیا میں ہر وقت کوئی ہر وقت سیویر قسم کے جن کو ہم جاد رہندہ کہتے ہیں وہ ہر وقت تو ہی پیدا ہوتے رہتے ہر چوتھے دن درست ہے ہر چار سال بعد ایکشن ہوں گے ہر پان سال بعد ایک نیا کرشمہ ساتھ شکریت ایک بڑی کرشمہ جاتی شکریت پیدا ہو جائے گی انجات ہندہ بھی ہوگا اور ساری قوم کو بچا آگے بھی لے جائے گا اس structure ڈھانچہ society کی growth لے کے چلتی ہے وہ جو لیڈر بھی ہے نا یا جو government ہے وہ تو enabling environment دیتی ہے صحیح صحیح اس میں یہ بات میں سو فیسن متفق ہوں قرآن صاحب سے کہ معاشرہ گروہ کر رہا ہو جیسے بہت سے معاشروں میں بڑی ترقیہ میں دیکھنے میں بعد میں جا گئے وہ سامراجی قوتیں مننی وہ ایک علاقہ factor ہے صحیح ہے لیکن وہ معاشرے چونکہ گروہ کر رہے تھے اگر حکومتوں میں کوئی مسخرے بھی آگے یا جس طرح کے بھی آگے میں نام نہیں لینا چاہتا یا غیر سنجیدہ لوگ یا over continent صحیح لیکن وہ معاشرہ چونکہ گروہ کر رہا تھا تو وہ ان کیا تمام تر جو عیلز تھے یا برائیاں تھیں یا خامیاں تھیں ان کو وہ balance کر رہا تھا ٹھیک ہے تو اس لیے میں سمجھ داؤں کہ معاشرے کا انہتات جو ہے اس کا رک جانا زیادہ ضروری ہے یہ بہت کو صحیح ہے باقی رہا ہی بات آپ کا جو سوال ترائب کا تھا دیکھیں جب مختلف conflicts ہوتے ہیں اتاروں کے مہبین عوام کے آپ نے کئی segments کے مہبین کئی organizations کے درمیان ہوتے ہیں یہ ایک cold war بھی ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی کوئی نفرتیں ہوتی ہو یا ایک تسرے کوئی نیچہ دکھانا اس میں اپنے اپنے tactics اپنے strategies آزمائی جاتی ہیں باقی یہ ہے کہ چونکہ اگر معاشرہ گروہ کر جائے گا تو ان میں سے بھی ہم نکل آئیں گے ترائب لے ہوتے رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ترائب کی بڑی لمبی ہسٹری ہے میرا خیال ترائب کی سٹوری سے ہمیں نکل آنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے اور آگے بڑے ہم اچھا کر اچھا کر بلکل درست بات ہے یقیناً چھٹتے چلے جائیں گے لیکن اگر کرنال علیجہ یوسف صاحب مجھے اتنا بتائیے کہ اگر آٹھ روپے یونٹ پہ اوپر بل جلانا جائز ہے بجلی کے تو بیس روپے یونٹ کے اوپر کیا کرنا چاہیے ترغیب دینا بھی تو ایک چیز ہوتی ہے اگر آئی ایم ایف کو للکار کے کہنا کہ جی اگر یہ کرز لیں تو ان کو کرز نہ دینا اور ہم آئے تو واپس نہیں کریں گے اور پھر خود چلے جانا اس بات کی ہمیں کیسے اس طرف جانا چاہیے مجھے لگتا ہے انہی باتوں کو چھپانے کے لیے انہی باتوں کی ڈسکشن روکنے کے لیے ہمیں کبھی عثمان بزدار کے پیچھے بھیج دیا جاتا ہے نیب کی طرف کبھی سعاد رفیق کو پکڑ کے اس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے نتیجہ اس کا کچھ بھی نہیں نکلتا کبھی نواز شیف کی رپورٹیں غلط ہیں صحیح ہیں بھئی آپ کی حکومت تھی آپ نے بھیجا کیوں وہ آپ جواب دیں آپ قوم کے آگے اور جنرلس کے آگے آپ جواب دیں کیوں بھیجا آپ نے یہ آپ سے اب قوم پوچھے گی تو یہ ساری چیزیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ ہمیں ان کے اوپر ڈسکشن نہ کرنی پڑے ہم وہ چیزیں سامنے نہ لے کے ہیں کوئی اہم ایشو چل رہا ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ماسٹنگ کر کے پروپوگنڈا کیا جاتا ہے برکل ٹھیک تاکہ جو کور ایشو ہے اس کی طرف لوگ نہ آ سکیں اور اسے ریزولو نہ کیا جاتا ہے صحیح ابھی دیکھیں انفورچنیٹلی ہم لوگ جو ہے اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں جتنی بھی پروبلم ہم فیس کر رہے ہیں انڈریجولی ذاتی یا افرادی طور پہ یا بہحصیت قوم بہحصیت معاشرہ بہحصیت مل یہ نیچے سے اوپر گروہ کرتی دیکھیں جو ہمارے میٹیریل ہوگا جو ہماری تھانڈ پروسس ہوگی جو ہمارے نصری ہوگی جو ہمارے عمال ہوں گے وہ ہی جو ہے ریڈیئٹ کر کے اوپر کی طرف جائے ابھی میں سوچ رہا تھا آتے وی once i was driving through کہ میں ابتدا کروں گا پروگرام میں جب مجھے آپ انوائٹ کریں گے تو میں جو پہلا جملہ کنوں گا وہ تمام سننے والوں کو اور سب شرکہ کو نئے سال کی مبارک بات دوں چھو اب نیا سال جو ہے اسلامی کلنڈر ہم دیکھتے ہیں تو نیا سال شروع ہوتا ہے محرم محرمت الحرام سے اب محرم کا لفظ itself عربی زبان سے جب اٹھایا گیا تو اس کا مطلب جو ہے وہ ہے forbidden منع اب بہت ساری چیزیں دین میں ہمیں منع کر دیں گے یعنی نفی میں ہے نفی میں ہے اب ہم وہ جو چیزوں کی نفی ہوئی ہوئی ہے اگر ہم انہیں فالو اوپ کریں ان کی اپنی زندگی میں اپنی ذات پہ نفی کر دیں تو زندگی بہت آسان اور خوبصورت ہو جائے ہم جھکڑوں سے بہت آسانی سے نکل جائیں بلکل ٹھیک ہے اور محرم نہ صرف ایک نفی والا جو ہے مہینہ ہے بلکہ ایک مقدس مہینہ قرآن پاک نے جو چار مہینہ وہ انبیاء کے حوالے سے بھی مقدس ہے انبیاء کے حوالے سے بھی انبیاء کے حوالے سے یعنی آدم کی توبہ قبول محرم میں محرم میں قبول ہوتی ہے اور ایون اما ہوا حضرت آدم علیہ السلام جو ہے ان کی creation جو محرم میں ہوتی ہے حضرت نوب علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ محرم میں شورے کے دن دس محرم کو پار لگتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات حضرت نوسیٰ علیہ السلام سے دس محرم کو ہوتی ہے حضرت عیوب علیہ السلام صبرِ ایوب ان کی شفاہ جو ہے وہ دس محرن کو انہیں عطا ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دس محرن کو آسمانوں پر اٹھایا جاتا ہے اچھا اب آپ یہاں آجائے نا کہ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جانشین ہیں جنابِ امامِ حسن اور امامِ حسین دونوں کی شہادتیں آپ دیکھیں اچھا ان کی بھی جو شہادت ہے جو جسمانی شہادت ہے وہ امامِ حسین دس ورم کو پیش کرتے ہیں بلکل اور اس میں شہادت ایک ایسپیکٹ ہے یہ حکم ماننا ہے رضاِ الٰہی ہے جب سارے معاملات ہوئے یزیدی فوجوں نے جب نکلے اور اس کے بعد جب مدینہ کے گورنر نے حضرت عمام حسین علیہ السلام کو کہا کہ آپ بیعت لے لیں ورنہ میرے لئے مشکل ہو جائے گا تو حضرت عمام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکل کے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے مکہ میں داخل نہیں ہوئے کہ اگر فتنہ پھیلنا ہے تو میری وجہ سے مکہ کے شہری بھیج میں انوالد نہ ہو جائے نہیں ایک یہاں پہ تھوڑی سی میں بضاحت کر دوں یہ بڑی کلیریٹی والی بات ہے یہ خطبہ ہے امام حسین کا کہ انہوں نے کہا کہ میرے قتل کے لئے حاجیوں کے روپ میں لوگ یہاں آ چکے ہیں اور میں خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال نہیں کر سکتا اور میں وہاں جاؤں گا جہاں میری شہادت کی مجھے بشارت ہے اور انہوں نے احرام توڑا عمرے میں بدل کے وہ حجرت کر گئے جناب کربلا کی طرف اور آپ دیکھیں کہ ہمارا میڈیا اتنا ظالم ہے کیونکہ کرنل صاحب نے بخوبی اس کی طرف اشارہ دلایا اور میں یقیناً ایک سوسائٹی کا حصہ ہوں اور میں طالب علم ہوں اور میں یقیناً اپنے آپ کو کبھی بھی مکمل نہیں سمجھتا اس حوالے سے میں سیکھتا ہوں تو میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میڈیا اتنا ظالم ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد اس وقت فوکس کیا امام حسین کو جب انہوں نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا یعنی واقعات ہی موجود تاریخ میں بہت کم ہیں کچھ لوگوں کی تاریخ میں یہ واقعات ہیں کہ جب نبی پاک حیات ہیں تو پتہ چلتا ہے کبھی وہ شانوں پہ سوار ہیں کبھی وہ جناب خطبے میں آ جاتے ہیں کبھی جناب حضرت عمر ان کو رسیب کر رہے ہیں کبھی مرسجد نبی میں جگہ مل رہی ہے کبھی نوازہ رسول اردگرد مندلا رہے ہیں کبھی جناب ان کے قصیدہ خانی ہو رہی ہے تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو آپ یقین کریں ناظرین اس کے بعد اس وقت فوکس کیا گیا جب کربلا کی طرف حجرت ہوئی اس کے ساتھ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک مولانا مودودی کا ایک بہت ہی زبردست رحمت اللہ علیہ اچھا ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ہمارے شرکہ ہیں پروگرام کے مجھ سمیت از اینکر پرسن میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک خداداد میں اتنی بڑے بڑے لوگ اتنے عظیم علماء جس میں مولانا مودودی کا نام اگر نہ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مکمل نہیں ہوگی میری بات ان کے پاس کچھ علماء چلے گئے ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ مودودی صاحب جب امام حسین یزید نے بیعت طلب کی تو باقی جو موجود صحابہ تھے جو حیات تھے انہوں نے جب بیعت کر لی تو امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی بہت بڑا سوال تھا تو مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سوال کو الٹ کر لو کہ جب امام حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو پھر باقی جو صحابہ اکرام تھے انہوں نے بیعت کیوں کی یہ سوال انہوں نے چھوڑا بریک کے بعد اس پر مخصر بات کریں گے آگے بڑھیں گے کیونکہ محرم چلتا رہے گا گفتگو ہمارے پروگراموں میں جاری رہے گی بریک کے بعد جب آتے ہیں تو کنال فرق کے پاس آئیں گے کہ یہ مزید جو گفتگو کریں گے اس کو شامل کریں گے تبیہ موسیقی